آج کے ٹاپک میں ہم جانیں گے کہ ہم کس طریقے سے شیٹ کو ہائیڈ انہائیڈ کرتے ہیں اور ہم کس طریقے سے شیٹ کو مو اور کاپی کر سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسل شیٹ ہے تو یہاں پر یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے شیٹ سے یہاں پر اوپن ہے شیٹ 1 ہے شیٹ 5 شیٹ 8 9 7 اور ایمپلائیز ریکارڈ کا ایک شیٹ ہے تو ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم ایک شیٹ کو کس طریقے سے ہائیڈ ہم کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم پروگرامنگ بینڈوں میں یہاں پر چلتے ہیں تو یہاں پر میں نے آلڈی سے کچھ سب روٹین بنا کے رکھی ہیں تو پہلی والی جو سب روٹین ہے وہ میں نے نام رکھا ہے ہائیڈ شیٹ کیونکہ تو پہلا والا جو یہ سب روٹین ہے وہ ہائیڈ شیٹ کے نام سے ہے تو اس کے لئے کیا آپ کو کرنا ہے تو شیٹ کی ایک پروپرٹی ہے وہ ہے ویزیبل تو جیسے کہ ہم پہلے سے ہی اس چیز کو ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کی ورکشیٹ جو ہے ایز این ایک اوبجیکٹ ہے اور اوبجیکٹ کا جو اوبجیکٹ کی پروپرٹیز ہوتی ہیں تو اس میں سے ایک پروپرٹی جو ہے وہ ویزیبل ہے جس کو ڈاٹ آپریٹر سے ایکسس کیا گیا ہے تو یہاں پر کیا ہے شیٹ شیٹس ون ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے جو پہلا والا شیٹ ہے فرس شیٹ ٹھیک ہے ڈاٹ ویزیبل ٹھیک ہے تو اس کی ویزیبل ہاں ویزیبل ہونا یا نہ ہونا اس کا مطلب ہے کہ وہ ویزیبل نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب وہ ہائیڈ رہنا چاہیے ٹھیک ہے تو ورکشیٹ ون تو جو ورکشیٹ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہائیڈ رہے تو اس کو ہم کیا کریں گے ڈاٹ ویزیبل ایز ایکاڈ فالس ہم لکھ دیں گے تو یہاں پر دو ہی جو لوجک ہے یا تھی ٹرو ہے ورنہ فالس ہے ٹھیک ہے تو فالس سے کیا ہو جائے گا وہ ہائیڈ ہو جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کا کیا ایفیکٹ پڑھتا ہے تو ہم اس پروگرام کو جو ہیں فالس لگے رن کرتے ہیں ہم دیکھیں کہ پہلا والا جو یہاں پر کیا شیٹ ہے آپ شیٹ ون Biay ہے ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم اس program کو فائیڈ کریں گے تو یہ یہاں پر رن ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے، یہاں پر پہلے شیٹamos سے پہلے جو تھا وہ شیٹ ون تھا ٹھیک ہے، تو پہلا والا شیٹ رہے ہو ہائیڈ ہو گیا ہے میں.. ہبس یہاں پر جو ہے؟ شیٹ نمبر فائیو ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں دوبارہ سے اسی پروگرام کو میں رن کروں گا تو یہ میں نے پروگرام رن کیا میں منمائز کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر چونکہ یہ شیٹ یہاں پر فائیو ہے ٹھیک ہے تو شیٹ ون جو تھا ایک چلی ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا تھا شیٹ ون تو وہ والا جو ہے وہ کیا ہو گیا ہاں وہ یعنی ہائد ہو گیا ہے اب اسی شیٹ کو اگر ہم چاہیں گے کہ وہ ان ہائد ہو جائے تو ٹھیک ہے اسی کوڈ کو ہمیں کیا کرنا ہے ورکشیٹ ون ڈاٹ ویزیبل تو اسی قول یہاں پہ کر true یعنی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان ہائیڈ ہو جائے تو وہ ویزیبل ہو جائے تو ویزیبلٹی یا اس کی ہم نے کیا کر دیا ہے true کر دیتا تو ورکشیٹ ون ڈاٹ ویزیبل تو ہم اب کیا چلائیں گے ان ہائیڈ والا جو میں نے سب روٹین بنایا ہوا ہے تو اس پر کلک کر کے آپ دیکھیں یہاں پر جو پروسیجر آگیا ہے ان ہائیڈ والا آگیا ہے تو ہم جا کریں گے اس کو رن کریں گے تو جیسے میں نے رن کیا تو یہاں پر دیکھئے یہاں پر شیٹ ون جو ہے وہ پھر سے یہاں پر اپیر ہو گیا ہے تو اسی طریقے سے اگر ہم دوبارہ سے جو اس سے پہلے میں نے کیا تھا اس کو میں دوبارہ سے چلا ہوں گا کس والے ہائیڈ والے پروگرام کو تو یہ میں نے چلایا تو رن کیا تو دیکھیں شیٹ ون پھر دوبارہ سے یہاں پر ہائیڈ ہو گیا ہے اور پھر ہم کیا کر سکتے ہیں پھر ہم یہاں پر آئیں گے ان ہائیڈ میں اس کو رن کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارا جو شیٹ ون نے دوبارہ سے آ گیا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے پروگرامنگ کے تھو ہم شیٹس کو ہائیڈ اور ان ہائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے دوسرا والا جو سب ریٹین ہے وہ ہے مو تو ہم کس طریقے سے شیٹس کو جو ہے مو کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو میں نے شیٹ جو بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جہاں پر جو میکرو بنایا ہوا ہے وہ مو شیٹ کے نام سے ہے ٹھیک ہے ایک سب ریٹین جو ہے وہ مو شیٹ کے نام سے ہے تو میں نے یہاں پر کیا لکھا ہے شیٹس ون ٹھیک ہے ڈاٹ مو ٹھیک ہے تو مو بھی ایک جو ہے پروپرٹی کس کی ہے شیٹ کی ہے کہ ہم جو شیٹس کو موگ کر سکتے ہیں تو اس میں ایک پیرامیٹر لگا دیا آفٹر تو آپ یہ دونوں چیزیں آپ یہ لگا سکتے ہیں بیفور اینڈ آفٹر آپ جو موگ کرانا چاہتے ہیں کس کے بعد کرانا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں نے لکھا ایزی کولٹ فی لکھا گیا ہے شیٹ فائیو تو فائیو پر ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں آپ دیکھئے جو پہلا والا شیٹ ون پہ یہاں پر بولا جا رہا ہے تو پہلا والا جو شیٹ یہاں پر ہے تو اس کو موگ کیا گیا ہے تو ہم چاہتے ہیں شیٹ ون جو ہے وہ مو ہو جائے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے اس پروگرام کو ہم رن کرتے ہیں تو یہ دیکھئے جیسے ہم نے رن کیا تو میں اس کو منمائز کرتا ہوں تو فرس شیٹ جو ہے دیکھئے وہ یہاں پر آ گیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ شیٹ ون جو ہے یہ شیٹ سیون کے بعد آ گیا ہے تو یہاں پر پروگرامنگ میں جو یہاں پر لکھا ہوا تھا وہ لکھا تھا آفٹر شیٹ فائیو ایکچولی جو یہاں پر شیٹ ون جو ہے یہ پوزیشن ہے کہ شیٹ پہلا والا جو شیٹ ہے یعنی پہلی پوزیشن کا جو شیٹ ہے وہ ہو جانا چاہیے فیفت والی پوزیشن پہ تو اگر آپ دیکھیں کہ شیٹ جو ہے یہاں پر ون یہاں پر ون جو مو ہو ہے وہ کتے دیکھو یہاں پر یہاں پر کیا ہے one two three four and five تو فیفت والی پوزیشن پہ جو ہے شیٹ یہاں پر مو ہو گیا تو اس طریقے سے جب ہم پروگرامنگ کرتے ہیں کہ آپ جب یہاں پر لکھتے ہیں شیٹ ون تو بریکٹ میں جب آپ نے لکھا تو یہ کیا ہے تو یہ پوزیشن ہے تو ہم دیتے ہیں کہ جو 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 پہلا والا جو شیٹ ہے یعنی فرس پوزیشن جو شیٹ کی ہے یعنی پہلی پوزیشن پہ کونسا والا شیٹ ہے وہ مو ہو جانا چاہیے فیفت والی پوزیشن پہ مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو شیٹ شیٹ کا ایکچولی جو ان کا نام ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھئے شیٹ five ہے یہاں پر شیٹ eight ہے وہ شیٹ nine ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں نام نام سے ہم چاہتے ہیں کہ جو شیٹ ہے مو ہو جائے accordingly ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر دیکھئے جو پہلا والا جو شیٹ یہاں پر آ رہا ہے وہ شیٹ five ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ 9 کے بعد آ جائے تو sheet 9 کے بعد آ جائے تو دیکھتے ہیں ہم یہاں پر کیا کریں گے میں نے یہاں پر sheet 1 لکھا تھا میں اس پر comment لگا دیتا ہوں تو جیسے میں یہاں پر comment لگا دوں گا تو اس کو میں ہٹا دیتا ہوں تو یہاں پر میں کیا لکھوں گا تو پہلا والا جو sheet ہم کیا چاہتے تھے ہم چاہتے تھے جو sheet 5 ہے تو دیکھ لیجئے sheet 5 ہم چاہتے ہیں sheet 9 کے بعد تو یہاں پر ہم کیا کریں گے کام میں لگا ہوں گا یہاں پر sheet 5 ٹھیک ہے sheet 5 جو ہے تو یہاں پر actually میں نے before لگا دیا تو میں after ہی پہلے دکھا دیتا ہوں تو ہم پہلے after والا ہی دکھیں گے ٹھیک ہے تو after یہاں پر میں نے لگا دیا اس کے بعد کیا لکھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہاں پر ہمیں کیا لکھنا ہے dot move ٹھیک ہے تو property ہم نے یہاں پر جو ہے call کیے ٹھیک ہے تو access کیے property اور پھر کیا لگا دیا یہاں parameter after کس sheet کے بعد یہاں پر جیسے کہ 5 میں یہاں پر 9 لگاتا ہوں تو میں چاہتا ہوں جو جو sheet 5 ہے ٹھیک ہے جس کا نام ہے sheet 5 ہی ہے تو وہ جو ہے وہ move ہو جائے after sheet 9 ٹھیک ہے پہلا والا جو ہم دیکھ رہے تھے اوپر جو line تھی وہ کیا تھی وہ actually position define کر رہی تھی 1 and 5 تو پہلے والی position پہ اور 5th position پہ آ جانا چاہیے تھا یہ تو جب ہم اس طریقے سے code لکھیں گے تو دیکھتے ہیں اس سے کیا effect پڑتا ہے تو ہم اس کو run کرتے ہیں تو دیکھیں جیسے میں نے اس کو run کیا تو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں تو یہاں پر جو sheet 9 ہے تو اس کے بعد sheet 5 آ گیا ہے تو یہاں پر جب ہم نے اس طریقے سے coding کی ہم نے within the brackets یہاں پر within the code sheet sheet 5 لکھا یعنی ہم نے sheet کا نام دے دیا ٹھیک ہے تو ہم نے position یہاں پر نہیں لکھی بلکہ ہم نے کیا کہ ہم نے اس کا نام دیا کہ کس والے sheet کے بعد آ پہ تو یہاں پر جو sheet 9 ہے یہ represent کرتا ہے name اور یہاں پر جو sheet 5 لکھا یہ represent کرتا ہے position تو اس طریقے سے جو ہے sheets کو ہم move کرا سکتے ہیں تو اسی طریقے سے جو ہے اگر ہم چاہیں گے میں اس پر اسی والے program کو میں اسی programming line کو میں copy کر لیتا ہوں تو میں آپ پر اس کو enter کر کے اسی کو paste کر لیتے ہیں اور پہلے والے جو اس سے پہلے والے line اس پر comment لگا دیتے ہیں تو اب کیا کریں گے اسی والے sheet کو اب ہم before کر دیں تو ٹھیک ہے یہ move ہے تو اب کیا کریں گے تو اب دوسرا والا جو parameter وہ کیا ہے وہ before ہے تو میں یہاں پر before لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے sheet 5 جو ہے یہ move ہو جائے before sheet 9 تو دیکھتے ہیں پہلے یہاں پر کیا position سے اس کی تو یہاں پر sheet 5 ہے تو میں چاہتا ہوں کہ sheet 9 سے یہ پہلے آ جائے ٹھیک ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ sheet جو یہ number نہیں ہے بلکہ جو sheet sheet کا جو نام ہے وہ sheet 9 ہے اس سے پہلے جو ہے sheet 5 آ جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کیا یہاں پر جو ہم نے coding لکھی یہاں پر sheet 5 ہے یعنی ہم نے name by name ٹھیک ہے ہم نے move کیا ہے یہاں پر جو یہ move ہو رہا تھا یہ by position اوپر وائی line میں جو یہ move ہو رہا تھا by position ہو رہا تھا اور یہاں پر جو move ہو رہا ہے by name ہو رہا ہے تو جو fifth sheet ہم چاہتے ہیں وہ before sheet 9 آ جائے ٹھیک ہے تو ہم اس کو run کرتے اس والے پروگرام کو تو یہ میں نے run کیا تو جیسے ہم نے run کیا تو اس کو minimize کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ sheet 5 جو ہے by name ٹھیک ہے وہ sheet 9 سے پہلے آ گیا ہے تو اس طریقے سے جو ہے by using جو ہم parameters pass کر رہے ہیں arguments یعنی ہم name کر رہے ہیں یا position کر رہے ہیں اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جب ہم جب ہم move کر آ رہے ہیں sheets کو تو آپ by name کر آ رہے ہیں جو argument آپ کا name ہے یا position ہے اس طریقے سے جو ہے آپ sheets کو move کر سکتے ہیں after and before تو آگے چلتے ہیں دوسرا والا جو یہاں پر ہم نے sub routine بنایا ہے وہ ہے copy sheet تو آپ اگر copy کرنا چاہتے ہیں کسی sheet کو copy کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی دیکھئے یہاں پر کیا ہے یہاں پر sheet 1 لکھا ہے میں نے copy after sheet 5 ٹھیک ہے تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کیا ہے تو یہاں پر جو ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ sheet 1 کی جو copy ہے وہ sheet 5 کے بعد آ جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس والے program کو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے sheet 1.copy تو بلکل تو اس کا مطلب ہے جو copy بھی ہے وہ بھی ایک properties کی ہے sheet کی ایک property تو ابھی ہم properties کو access کر رہے ہیں یعنی sheets کی ہم properties دیکھ رہے ہیں جیسے پہلے پیچھلے والی ویڈیو میں بھی ہم نے اس چیز کو discuss کیا تو آپ copy کرنا چاہتے ہیں تو یہ sheet جو ہے اس کی ایک duplicate copy ہو جائے گی تو ساتھ میں ہم نے ایک parameter لگا دیا after یعنی جو duplicate copy وہ کام پر آ جانی چاہیے وہ is equal to ہم نے sheet 5 لگا دیا ہے تو اس طریقے سے آپ کو کیا لکھنا ہے syntax جو یہاں پر ہے بلکل ایسے ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں sheets کا s capital بھی ہے اسی طریقے dot copy after is equal sheets 5 تو اس syntax کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو coding کرنی ہے اس کا جو syntax ہے وہ بلکل ایسے ہی ہونا چاہیے ورنہ error آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے تو ہم اس کو run کرتے ہیں تو یہ ہم نے run کیا تو میں اس کو minimize کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر جو sheet ہے ٹھیک ہے sheet ہم چاہتے تھے کہ جو sheet 1 ہے اس کی copy after sheet 5 آ جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر آ گیا ہے دیکھیں sheet ہے اور اس کی sheet 1 ہے تو first والی position پر جو sheet وہ کون سا تھا وہ sheet 8 تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں sheet 8 کی ایک copy تو یہاں پر ہے اور دوسری copy جو sheet 8 کی ہے وہ کہاں پر یہاں پر ہے ٹھیک ہے تو 5th position پر آ گیا یہاں پر بھی دیکھیں 1 2 3 4 & 5 تو 5th position کے بعد تو after 5th position ہم نے لکھا یہاں پر ٹھیک ہے تو move یہاں پر ہم کیا لکھ رہے ہیں copy after sheet 5 تو یہاں پر بھی جو 1 ہے یہ جو argument ہے یہ کیا ہے یہ یہاں پر position ہے اسی طریقے سے جو یہاں پر 5 ہے یہ بھی اس کو کیا لے رہا ہے position لے رہا ہے تو اس نے کیا کر گیا sheet 1 جو تھا وہ یعنی پہلی والی position پر کیا تھا اس sheet کا کیا نام تھا پہلی والی position پر جو sheet تھا اس کا نام تھا sheet 8 تو اس کی copy ہو گئی ٹھیک ہے تو اس نے ہم نے لکھا تھا پھر after sheet 5 یعنی sheet 5 والی جو 5th position پر جو sheet ہے وہاں اس کے بعد میں آ جانا چاہیے تھا تو یہاں پر آپ دیکھیں 5th والی position پر جو sheet ہے وہ کیا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا sheet 1 نام ہے ٹھیک ہے 5th والی position پر sheet کا کیا نام ہے sheet 1 تو اس کے بعد آ جانا چاہیے تو اس طریقے سے جو sheet 8 ہے اس کی دوسری copy یہاں پر بن گئی ہے تو یہاں پر جیسے ہم پہلے discuss کر چکے ہیں یہ کیا ہے یہ as a position ہے تو اسی طریقے سے اگر آپ کیا چاہتے ہیں یعنی by name ٹھیک ہے by name اگر آپ copy کرانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہے دیکھیں sheet 1 ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ کس والی sheet کی copy کرے گا اس والی sheet کی جو یہ sheet 1 ہے کیونکہ اب یہ by name ہے اس وقت argument کیا ہے name تو ہم by name copy کرنا چاہتے ہیں تو sheet پھر within a break sheet 1 dot copy تو ہم چاہتے ہیں before before sheet 7 تو ہم دیکھتے ہیں before sheet 1 جو ہے اس کی copy before کس کے آ جانے چاہیے 7 جو sheet 7 نام کا جو ہے اس سے پہلے آ جانے چاہیے ٹھیک ہے تو by name یہاں پر ہو رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو اس sheet سے پہلے آ جائے جس کا نام sheet کا کیا ہے sheet 7 ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو ہم run کر لیتے ہیں تو یہ دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم نے run کیا تو یہ minimize کرتا ہوں میں آپ دیکھ لیجئے تو sheet 1 جو ہے ٹھیک ہے یہ جو sheet 1 by name یعنی جس کا نام sheet 1 ہے اس کی copy جو ہے وہ before آ گئی ہے اس sheet کی جس کا نام کیا ہے sheet 7 اس سے پہلے دیکھئے sheet 1 کی دوسری copy بن گئی یہاں پر دیکھا رہا ہے یہ sheet 1 کی دوسری copy یعنی 2 جو within the brackets یہاں پر جو argument یہاں پر 2 ہے تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے دوسری copy کس کی ہے sheet 1 کی ہے تو اس طریقے سے ہم پروگرامنگ میں ہم hide unhide move and copy کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو خیار رکھنا ہے کہ آپ position argument جو آپ کا وہ position ہے یا argument آپ کا name ہے تو ویورز آپ نے جانا کہ اس طریقے سے ہم ان ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو آج کا جو ویڈیو اگر آپ پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک کیجئے اور ہماری جو چینل ہے get knowledge online اس کو subscribe کیجئے اور bell icon کو click کیجئے آگے آنے ویڈیو کی notification آپ کو ملتی رہے thank you viewers